شبار نکل پڑا سکری گائن اردو میں لیکچر میں ہیں سادہ خان حاضر ان کی دنیا میں آپ کی کچھ لیکچروں سرادل ماجیت نے دین ہیں اور آج شہرت بارہ سمائے دے لیوں دونوں کے اشتراف سے اور دونوں کی تابق سے آپ سسورے ان کے مرائی وہ زینہ وزینہ تیہ کریں درجہ پا درجہ آج ہم کریں گے ہم تدریسی مطابق سے کیا ہیں سبسکتہ میں نے میں میں بتاکی چلیں گے ہم دلیسی قدی کسے کہتے ہیں ہم کے ایک ایسی نظر ہوگی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے جو اللہ کی شان میں نے بھی جاتی ہے اس کو بیان کرنے کے تدریسی مقاصر کیا ہے نمبر ایک ہے کہ اللہ رب العزت کی ذاق و صفات کے مختلف پہلوں سے آپ کو آگاہ کرنا آگاہی دینا پاک حبر کرنا آپ کے ایسے ذاقہ کرنا دوسرے ایک ہے طلبہ کے دلوں پر توحید کی اضبط اور ایمان کی مختلفی کا احساس پہلا کرنا توحید کیا ہے اللہ کو ایمانا یہ چیزیں جو ہے ہم آپ کی ذہنوں میں اس کو راست کریں گے اس عقیدے کو کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے اس کو ہمیں ایمانتے ہیں شیر کے ذریعے سارا اظہار ہوگا حمد کا پہلا شیر ہے قبضہ ہو دلوں پر کیا اس سے سوا تیرا ایک بندہ نام فرما ہے حمد سرا دے قبضہ کیا ہے اختیار ہے سوا کیا ہے علاوہ بندہ کیا ہے شخص پر نام فرما کیا ہے جو ناشکر گزار ہے جو اتار گزار رہی ہے حمد سرا کیا ہے تاریخ بیان کر رہا ہے کس کی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تشریف کیا ہے کہ اے اللہ کون مخاطب کر رہا ہے اللہ کو کون پکا رہا ہے اتار حسین حالی ٹھیک ہے وہ کیا کہہ رہے کہ اے اللہ تیرا اس سے زیادہ ہمارے دلوں پر کیا قبضہ ہوگا کہ ایک نافرمان مندہ نافرمان مندہ کون ہے حالی اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ حالی بھی تیری سنا تاریخ بیان کر رہا ہے اچھا تشریف کرانے کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ میں آپ لوگوں کو اس کی پکس بھی سیٹ کروں گی تشریف کی کیونکہ مجھے معلوم ہے پھر وقت آپ لوگوں کے پاس نوٹس جو ہیں وہ نہیں ہیں آپ لوگوں کو اس طرح تشریف کرنے میں تو بھی دشواری ہوگی تو آپ تصاویر کے ذریعے سے میں نے انہیں ہائی لائٹ بھی کیا ہے اشارت کی تشریف کو آپ کا کام ہے اسے سمجھنا جو بھی میں سمجھا رہی ہوں اور بعد میں ان تصاویر کے ذریعے آپ کیا کریں گے اس تشریف کو آج جو میں دو اشارت ترہ ہوں گی آپ اسے تیار کریں گے اور پھر اس ترہ آگے جتنے بھی اشارت کے چھیں ہیں ساتھ ہیں وہ سارے آپ تیار کریں گے بعد میں اسی طرح سوالات کے جوابات کی تصاویر اور ساتھ حصہ ماروزی جسے آپ انگلیش میں انسی کیوز کہتے ہیں وہ بھی ہم اسی طرح ہی تیار کریں گے اور کتاب کے بھی آپ نے دو کے پاس کتابیں تو ہیں یقینی طور پر جواب نے ہم کی تو وہ آپ ان پہ بھی اپنا کتاب کی جو بشت ہوتی ہے وہ بھی آپ اس پہ حل کریں گے اس طرح آپ کا جو ہے یہ تمام کام جائے و تیار ہو جائے گا تاکہ بعد میں سکوٹ کھلے تو آپ کے لئے آپ کو اثر یا نو خوشنا کرنا پڑے اور آپ کی تمام تیاری جو ہے وہ پھر میں بیٹھ کے اس نے ساکھی ہوئی گیا اور جو میں درار ہوں دوبارہ سے آپ کے تشریف کی درہ تشریف میں آپ کو کرائیں گے اللہ تیرا اس سے زیادہ دلوں پر کیا خطہ ہوگا کہ ایک نا فرمان ردہ خالی ہی تیری سنہ بیان کر رہا ہے سنہ کیا ہے تاریخ ہے وہ کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو شعص اللہ کی اطاعت رکھتا ہے جو حقوق اللہ کی ادائیگی میں احتیاط اور زندہ داری پر رکھتا ہو اللہ کی حمد و سنہ کرنا اس بندے کا تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے جو میں اسی کہتا ہے کہ اللہ کا اطاعت بزار کرنا ہوتا ہے کہ اس کے مال اور عمل کا یہ تقاضہ ہوتا ہے کہ وہ بارگاہ خدا بندی میں یعنی اللہ کی حضور جو ہے وہ اپنا حمد سرا ہو اللہ کی تعلیم بیان کر رہا ہو یا اپنا حق جو ہے وہ ادا کر رہا ہو ایک موشنس ہے اس کے برس اس کے برخلا جو اللہ کے فرامین پر عمل نہیں کرتا جو ملوانی کا قائد ہے جس کے لئے اس کی خواہشات اور اس کی مرضی ہی سب کچھ ہوتی ہے اگر ایسا بندہ بھی اللہ کی تعلیم کر رہا ہے تو یہ بات جو ہے وہ ہمیں سوچنے کی دعوت دیتی ہے ٹھیک ہے کیا ہے وہ ایک شعر ہے نا کہ عظمت تیری مانے دن کچھ بر نہیں آتی یہاں ہے خیر اور سرکش بھی تم بھڑتے صدا تیرا یعنی کہ جو فرما بردار ہیں جو عطاق بزار ہیں اور جو نا شکرے ہیں دونوں ہی طرح کے لوگ زندگی کے کسی نہ کسی موردے پہلے تو اولوں ذکر جو ہیں یعنی کہ عطاق بزار رہے ہیں وہ تو اللہ کا حق ادا کری رہے ہیں ماندے کی صورت میں لیکن جو نا فرماد ہے وہ کہ ہمیں کسی موردے کسی مرحلے پر دینی طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئی نظر آتے ہیں عطاق حسین حالی کا موقف کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں اور ان کا تائیون کرتا ہوں تو مجھے انتاظہ ہوتا ہے کہ میں تمہارے احکام کی اطاعت نہیں کر رہا اور میرا فرماد تیرے نا فرماد بندوں میں ہوتا ہے لیکن میں نا فرماد ہونے کے باوجود تیری تاریخ کرتا نظر آ رہا ہوں اور تیری تاریخ میرے زبان پر ہے اور یہ تیری قدرتِ قاملہ کی کیا ہے دلیل ہے کہ میرا دل میری روح بھی بارگاہ میں تیری بارگاہ میں سرِ تسلیم خم کیا ہوئے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرد میں خانہ خراب کو تیری افت کے بندہ نغاز پر یعنی کہ ایک بندہ جو ہے وہ جو ہے جب وہ اپنی گناہوں کی کیا کہنا چاہئے اپنی ناشکریوں کو یا اپنی نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے جب امان چاہ رہا ہوتا ہے حفاظت چاہ رہا ہوتا ہے یا معافی چاہ رہا ہوتا ہے تو اسے اللہ کی حضور ہی یہ سب جو ہے وہ اسے ملتا ہے وہ توبہ کرتا ہے اس کے در پر یا اس کے سامنے گردار کر تو اللہ تعالی کیا کرتا ہے اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اسے اپنی امان میں لے دیتا ہے حالی کا موقف کیا ہے وہ کہتے ہیں میں زی کام ہوں یعنی یہ کہ میں جناہگار ہوں میں اللہ کے کام پر انبن نہیں کرتا لیکن پھر بھی اس کی تعریف کرتا ہوں تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دنوں پر اللہ تعالی کی کیا ہے حکومت ہے بادشاہی ہے ٹیم ہو گیا اب ہم آتے ہیں شے نمال ہو گیا ہے گو اگرچہ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا عدا کرنا مقدم کیا ہے بلین ہے اہم ہے حق تیرا عدا کرنا بندے سے مدر ہوگا حق کیا سے عدا دے یعنی یہ کہ ہمارا کہنا پھرس کیا ہے کہ ہم اللہ تعالی کی کیا کریں فرما برداری کریں لیکن وہ کہتا ہے کہ انسان اتنا لا فرمان ہے گناہ گار ہے کہ وہ اس کا یہ حق عدا کر کر نہیں پاتا اور وہ پوچھ رہا ہے کہ کیسے یہ حق جو ہے وہ ہم سے عدا ہوگا ہم اس کا حق کیسے بجا لائیں گے اس کے تعالداری کیسے کریں گے تو آج اگر میں اس شیر کی تشریح کی طرف آ جاتے ہیں کہ انسان کے لئے سب سے پہلے کیا ہے کہ عدا کی حقوم عدا کرنا فرض ہے لیکن بنیادی طور پر کیا کر رہے ہیں وہ بشری کمزوری کو بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے کمزور واقع ہوا ہے اور وہ اللہ تعالی کی انگلت بے شمار لا قداد نعمتوں شکر ادا کر نہیں پاتا اللہ تعالیٰ اگر خالی کے کائنات ہے تو وہ کیا ہے وہ رب العالمین بھی ہے یہ سب کیا کہنا چارے حالی ہوئی کہنا چارے کہ یعنی اللہ تعالیٰ سب جہانوں کا پالنے والا ہے کوئی اپنا پرائیہ ہو دوست ہو دشمن ہو وہ اپنی نعمتوں کی عدا کرنے میں کوئی انتیاز بندے سے روا نہیں رکھتا وہ ایسا عدا کرنے والا ہے کہ اس سے بعض اوقات معاملی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی وہ دلوں کے بھیج جانتا ہے اور معاملے سے پہلے ہی عدا کر دیتا ہے کیا ہے حالی کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انگند نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اور ہم پر کیا لازم ہے کہنا وہ کیا چاہ رہے ہیں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر عدا کریں لیکن ہمارے لئے ایسا موقع نہیں ہے کہ اللہ کے جو حقوق اپنے بندوں پر ہیں انہیں ہم پوری طرح عدا نہیں کر پاتے ہیں انسان اگر اپنی جان بھی لے دے تو کوئی پڑی بار دیں کیونکہ زندگی تو اللہ کی عطا کرتا ہے یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب سے مقدم چیز کیا ہے سب سے اہم چیز کیا ہے پہلا فرض کیا ہے فرض بلی کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیتی کریں جو فرائض ہم پر لازم ہے ہم ان کی وجہ آگری کریں لیکن انسان سے یہ ممکن نہیں ہو پاتا وہ اپنے کیا کہنا چاہ رہے ہیں بلدوں کے اجز کا انسانوں کے اجز کا اطراف کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے اسے یہ گمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر سکتا ہے تو کیا ہے یہ اس کی خام خیالی ہے انسان کیا ہے آجز و مجبور ہے اور اس کی صلاحیتیں کیا ہیں محدود ہیں اور اس کا ظرف بھی کیا ہے محدود ہیں یہاں پہ آپ کے شعر کہہ سکتے ہیں کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا بچوں ہم نے آجز و مجبور ہے کہ ہم شعر کی تشریح جو ہے بکڑ لی ہے اسی طرح انشاءاللہ کاللہ ہم جو ہے اس حمد کو پورا کریں گے ان مقررہ دن جو ہمیں ملے ہیں ان کے اندر اندر میں اور آپ اس کی تشریح ساتھ ساتھ تیار کرتے رہے ہیں میں ابھی کے بھی آپ کو جو ہے وہ میکس دی سینڈ کر رہی ہوں ساتھ میں تاکہ آپ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اپنی تیاری جو ہے وہ کیا کہنا چاہئے مثالیں بہترین ہی نیاں دفت کریں انشاءاللہ کے لیکچے کے ساتھ پر بلا بات ہوگے اللہ آپ